لیں جی آپ کو بنانا سکھاتے ہیں کس طرح آپ لوگ سرسوں کا آئل بنا سکتے ہیں اس وقت راہ سرسوں میرے ہاتھوں میں مجھود ہے ابھی اس کو ہم لوگ کولو میں لے کے جا رہے ہیں کولو آپ لوگ آرلڈی بھی دیکھ چکے ہیں یہاں پے جی کولو آرلڈی اس کے اندر سرسوں ہیں فور ایجیمپل اس کولو کے اندر بلکل ابھی کوئی چیز نہیں ہے میں نے اس کو ابھی چلا دیا ہے تو ابھی یہ جو سرسوں میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں سمپلی یہ جو اس کی خالی جگہ ہے ہے یہ جی میں نے پھینک دیا ہے اب اس کے بعد ہوگا کیا کہ یہ اندر جو لگا ہوگا یہ لکڑی کا بنا ہوا یہ دوڑی ڈنڈے کا کام دیتا ہے یہ اسے مسلتا ہے اندر بھی لکڑی لگی ہوئی ہے اور یہ بھی لکڑی ہے دونوں لکڑی ہیں جب آپس مسلتی ہیں تو یہ سرسوں کو مس کر کے اس کا تیل نکالتی ہیں تیل اوپر سے نکلتا ہے تو نیچے اس جگہ پہ آ جاتا ہے یہ ہے جی یہاں پہ تیل نکل کے یہاں سے آٹومیٹکلے نیچے ایک بول میں چلا جاتا ہے یہ جو بول آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اٹھا کے اس تیل کو اب گرم کیا جاتا ہے گرم کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے لا کے اس کے اندر اسی کولو میں ڈالا جاتا ہے ابھی تک سرسوں کو باہر نہیں نکالا گیا سرسوں اندر ہی دے گی جو تیل نکلے گا بارہ سے تیرہ دفعہ بار 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 اسی کولو کے اندر آئے گا جب یہ اس قابل ہو جائے گا کہ یہ کھانے اور لگانے کے قابل ہے تقریباً بارہ سے تیرہ دفعہ تو یہ جو سرسوں اس کے اندر رہ جائے گی اس کے بقایا جات یہ ہو جائیں گے خوشک جس کو ہم لوگ کھل کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کو وہ کیا چیز بنے گی یہ ہے وہ کھل جو ایڈ دا اینڈ آپ کو دو چیزیں ملیں گی ایک آپ کو قابل استعمال تیل مل گیا دوسرا آپ کو یہ قابل استعمال کھل مل گئی یہ آپ لوگ روزگار کما سکتے ہیں اس کھل کو بیچ کے بھی اور آپ لوگ اپنے تیل کو بھی بیچ کے تو چلیے جاگاً ملاقات کرتے ہیں اس بزنس کے آنر سے کہ اگر آپ لوگ یہ کام کر سکیں تو کس طرح کر سکیں گے سرسوں کا تیل پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جو تقریباً بارہ چودہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں ان سے جانیں گے یہ کام کرنے کا طریقہ کر ہے یہ کام کے کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں اگر آپ لوگ یہ کام کرنا چاہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کب سے کام کر رہے ہیں ذرا تجربہ بتائیں کب کتنا تجربہ ہو چکا ہے پہلا کیا کرتے تھے ابھی اپنے کام کو بارہ چودہ سال میں کیا آپ گرڈ کیا آپ نے کوئی چیننگ کی ہے یا جو چودہ سال پہلے تھا آج بھی اسی طرح سے چل رہا ہے پہلے والا سب کرتے تھے اب میں نے یہ کام سنبھال لیا ہے سرسوں کا آئل پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے پورے پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے دوستوں کو سکھانا ہے دوستوں کی ہیلپ کرنی ہے نیک نیتی سے تاکہ جو دوست یہ سیٹ اپ لگانا چاہیں وہ آپ سے سیکھ کے یہ سیٹ اپ لگا سکیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہی سیٹ اپ جو آپ نے لگایا ہوا ہے کوئی دوست لگانا چاہے اسے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ٹھیکی بنا آٹھ سو داس لگ آٹھ سے داس لگ رکھ سکتے ہیں جی اس انویسٹمنٹ میں سمجھائیں ذرا کیا کچھ ہوگا مٹیریل مشینری رینٹ کیا کچھ ہوگا اس آٹھ دا کے اندر یہ آپ مکمل سیٹ بھلگا سکتے ہیں سرسوم کو ہوا سکتے ہیں آپ انویسٹمنٹ رکھ سکتے ہیں اور اپنا تقریباً اچھے بلا روزک کما سکتے ہیں یہ مشین کی بات کی جائے یہ جو مشین ہے اس مشین کا کیا نام ہے اور اس کی کیا پرائز ہے مارکٹ میں اس وقت کتنے کی مل رہی ہے یہ اسے کولو کہتے ہیں دیسی کولو جو سرسوں کا پہلے دیسی کولو بیل کے ساتھ نکال دیتے ہیں یہ تقریباً وہی پرائز سے موٹر کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کی پرائز دیتے ہیں تین لاکھ مارکٹ میں موٹر کی قیمت اس کے اندر کامل سرسے ہی سنگل فیس موٹر چل رہی ہے سنگل فیس سنگل فیس مطلب گر کے میٹر کے اوپر یہ کولو بندہ لگا سکتا ہے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی فیکٹری آب گر کے میٹر پر جلا سکتے ہیں اوائل کی کوالٹی کی بات کی جائے میٹر آنائز اور جو یہ ہے بڑی بڑی ملز لگی ہوئی ہیں اور یہ تو دونوں کی کوالٹی کا کیا موادنہ کرتے ہیں یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے یا دونوں برابر ہیں نہیں یہ بہتر ہے یہ دیسی طریقہ ہے اس میں زیرو کلیسٹر ہو رہا ہے یہ آپ گار میں کھا سکتے ہیں آئل کی جگہ یہ لگا بھی سکتے ہیں ہاں کھا بھی سکتے ہیں ہم گار بھی یہ استعمال کرتے ہیں آج تاکہ ہم نے ڈالڈا کی نہیں استعمال کیا گار میں خود یہ استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے پروسس بھی دیکھ لیا ابھی ہمیں درہ پروفٹی بیلٹی سمجھائیں ڈیمانڈ سمجھائیں دونوں چیزیں کہ مارکیٹ میں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پروفٹ مارجن کیا ہے ایک سر سو ایک کیجی ایک کلو آتی کتنے میں ہے اس میں سے کتنا تیل نکلتا ہے اس میں سے کتنی کھال نکلتی ہے اور آپ کو پروفٹ کتنا ملتا ہے لاغت کتنی ملتی ہے اور پروفٹ کتنا ملتا ہے یہ دونوں چیزیں سمجھائیں یہ مارکیٹ میں نائنٹی فائیو ہنڈرڈ کی مل رہا ہے ایک من ایک من میں سے پندرہ سے سولہ کلو تیل نکلتا ہے ایک من میں سے پندرہ سے سولہ کلو تیل اچھی والی سرسوں سے کھال کتنی نکلتا ہے ساڑھے ساتھ کلو جو آپ نے بتایا من من میں سے تئیس کلو نکلے گی ایک ہانی سے ساڑھے ساتھ کلو نکلے گی ذرا مجھے سمجھائیں فیزیبیلٹی تیل آپ کا جو نکلا پندرہ کلو یا سولہ کلو وہ کتنے کا بکھا وہ تقریبا ساڑھے ہونہ ہزار کبھ گیا تیل بکھ گیا وہ بکایا بچے گی وہ کھال بچے گی کھال تہیس کلو یا چوبیس کلو جو نکلے گی وہ کتنے کی بکھتی پچیسو کی پچیسو کی وہ بکھ گئی پچیسو روپے میں آپ کی ریکووری ہوگی آپ کی انویسمنٹ پچیسو روپے میں آپ کی کھال بکھی بجلے کے خرچے بھی ہوں گے لیبر کے خرچے بھی ہوں گے رینٹ بھی ہوگا تو کیا دیکھتے ہیں ایک توڑے میں سے کتنے خرچے ہو جاتے ہیں وہ پچیسو میں سے بچتا کیا ہمیں آجا کہ وہ کھالی بچتی ہے باقی جو ہیں جو ٹوٹلی بیل ہوتے ہیں وہ اس میں سے نکلا دے ہیں ایک چالیس کلو کے بیک کے بچے دو سے پچیسو روپے دو ہزار سے پچیسو روپے آپ کو بات جاتا ہے بتا سکتے ہیں کہ اس کولو کی پرڈکشن کتنی ہے ایک دن میں یہ کولو کتنی پرڈکشن کر سکتا ہے کتنا من سرسوں تیل نکال سکتا ہے یہ ڈیٹھ سے دو منہ آپ رزانہ کر سکتے ہیں کام اور اپنا پچیسے تیس کلو تیل نکل سکتا ہے ایک دن دو منہ تک آپ لوگ اس میں ہاں نکال سکتے ہیں اب سیل کی بات کی جائے ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو تیل ایک ایسی پرادکٹ ہے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے سیل کیسے کرتے ہیں آپ کا مارکٹنگ کا کیا طریقہ کار ہے کیا رول ہے لوگ خود آگے لے کے جاتے ہیں آپ لے کے جاتے ہیں نہیں لوگ خود آگے نکل جاتے ہیں یہ پرانہ اٹھ ہے ہم لے کے نہیں جاتے ہیں جدرہ بھی نکل دا ہے لوگ ادھر سے نکل جاتے ہیں الحمدللہ نئے بندے کو کیا مشورہ دیتے ہیں آپ نے بھی پاپڑ بیلے ہوں گے چیزیں سیل کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ نیا بندہ اگر کراچی میں بیٹا ہے سرسوں کا یہ کام شروع کر لیتا ہے مارکٹنگ چیز بنانا کہتے ہیں آسان ہوتا ہے بیچنا مشکل ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں نئے بندے کو کیا صلاح دیتے ہیں اپنی کوالیٹی کس طرح برقرار رکھے تاکہ لوگ اس کو خود تچ کریں اگر وہ نئی لوگ تچ کرتے تو وہ لوگوں کو کس طرح ملے کس طرح ڈیل کرے جانگے اس کا تیل جو بنائے وہ سیل ہو جائے دیکھیں جی کام نیک نیجزی کا ہے اگر آپ نیک نیجزی سے کام کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا اور جب اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کارپار انشاءاللہ آپ کا چلے گا ہر بندہ جو زندگی گزاری ہوئے کام میں تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا انہور ہوتا ہے یا میں سمپلی یہ کہلوں کہ آپ کی کامیابی کا کیا راہت ہے آپ چودہ سال ایک کام کو دینا اس کا مطلب ہے کہ یہ کام آپ کو کچھ دیر ہے اس لئے آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں تو کیا آپ کی کامیابی کا کیا راز ہوگا کون سی ایسی کنجی ہے جو آپ کو کامیاب کر دی ہے یہ ہمارا پرانہ ڈڈا ہے میرے والد صاحب پہلے کام کرتے تھے یہ انہوں نے چلایا ہوا ہے میں سڑے پہ چلا چلایا بیٹھا ہوں مطلب آپ کو بزرگوں کی محنت کے راہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بندہ کہیں سے مشینری حاصل کرنا چاہے کیا طریقہ کار ہے سرسوں کہاں سے ملتی ہے کیا صرف یہ کوئلو اور سرسوں چاہئیے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے مشینری کہاں سے پہلے گی گجرمالا کو خاص مارکٹ کا نام کوشہ دللا روڈ سرسوں جو راہ میٹریل اچھی سرسوں بری سرسوں کیا کے انyim اس میں کچھ کوالٹی ہوزہی اس میں پندہ سے بیس کوالٹی ہیں اچھے سرسوں جو چکوال میں ملے گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ فی امان اللہ راب راکا